آپ چاہے گناہوں میں کتنے ڈوبے ہو ہو there is always hope for you and me a person who was a highly robber لوگوں کو لوٹتا تھا his life changed and اللہ سبحانہ وتعالی made him the imam of the two holy mosque تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نبی کو اس زمانے کے کہ اس نے دعا میں کنجوسی کی اس نے خالی اپنے لئے توبہ کی اگر یہ پورے شہر کے لئے توبہ کرتا میں ماف کر رہا are we on اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں مومینین کو یاد دہانی دیجئے reminder so what we are doing is not anything کہ i am so better than you اس لئے میں آپ کو reminder دے رہا ہوں بلکہ میں آپ کی طرح ہی ہوں آپ سے زیادہ محتاج ہوں یاد دہانی کے آپ سے زیادہ محتاج ہوں اس بات کے کہ مجھے اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس لئے میں آپ کے سامنے ایک سٹوری شیئر کرنا جا رہا ہوں اور وہ سٹوری صرف اس لئے ہے کہ آپ چاہے دنیا میں کتنے ڈوبے ہو آپ چاہے گناہوں میں کتنے ڈوبے ہو there is always hope for you and me اور ایک شخص کی بات بتا رہا ہوں آپ کو جس کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے گناہوں میں involved تھے کہ he was known as the most famous robber ڈاکو چور اور خالی چور اور ڈاکو نہیں راستے میں مسافروں کو لوٹتے تھے تو اس شخص کی بات وہ خود بتاتے ہوئے اپنی بات بتاتے ہیں کہ میں I was in love with this girl مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی اور میں روز رات کو جاتا تھا اور اس سے ملتا تھا اور نیت کیا تھی برے کام کی اور ایک دن میں جب رات کو اس نیت سے اس لڑکی کے پاس جا رہا تھا تو مجھے ایک گھر سے آواز آئی اور جب میں نے غور سے سنا تو مجھے یاد آیا مجھے پتا چلا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی آیت کیا تھی کیا وہ وقت نہیں آ گیا لوگوں کے لئے کہ ان کے دل ڈر جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے جب انہوں نے یہ بات سنی ہے انہوں نے یہ آیت سنی ہے انہوں نے بولا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے سنایا ہے اور انہوں نے وہاں سے اپنا راستہ بدلا اور وہ آگے نکلے اور انہوں نے بولا میں جو برائی کا کام کرنے جا رہا تھا I'm not gonna do it وہ راستہ بدلا ہے انہوں نے اور وہ وہاں سے گئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیمپ فائر کر رہے تھے اپنا راستہ بیٹھے تھے because اس time پہ لوگ جب travel کرتے تھے رات ہوتی تھی تو وہ ایک جگہ پہ کیمپ کر لیتے تھے وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے اور جب انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے سنا تو وہ باتیں کر رہے تھے کہ ابھی یہاں سے نہیں نکلو فدیل آ جائے گا اور تمہارے مال کو لوٹ لے گا and he was the same guy who was sitting over there his name was فدیل وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اور انہوں نے بولا کہ یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے نہیں ڈرتا اور یہ وہ individual ہے جس نے نیت کی and this is true story اور انہوں نے نیت کی اور انہوں نے بولا کہ میں اپنے راستے کو چھوڑوں گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اتنی تبدیلی دکھائی کہ وہ بعد میں جا کے دونوں ہرمین کے امام بنے and his name is فدیل بن آیاد اور ایسی کوئی تسکیہ پیوریفیکیشن کی کتاب نہیں ہے جس میں ان کی سٹیٹمنٹس موجود نہ ہو so a person who was a highway robber لوگوں کو لوٹتا تھا his life change and اللہ سبحانہ وتعالی made him the امام of the two holy mosque تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں آپ کو ہمیں بھیجا ہے کمزوری کے ساتھ اور یہ کمزوری اور طاقت کی دونوں abilities آپ کے اور ہمارے بیچ میں ہیں but the very idea is کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے اور کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو بہت گنے گار تھا بہت گنے گار تھا کہ لوگوں نے بولا کہ یہ ہمارے ساتھ شہر میں نہیں رہ سکتا ہمارے لئے عذاب اور جو برائی کا ریزن بنے گا اس کو شہر سے نکال دیا اس کو شہر سے نکال دیا اور شہر سے نکال دیا تو اس ٹائم پر کچھ عرصے بعد ادھر کے جو نبی تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کی کہ میرا ایک بندہ ہے جنگل میں وہ مر گیا ہے جاؤ اس کی رائٹس جو رچولز ہیں جو اس کی فائنل رائٹس ہیں وہ جا کے کرو تو لوگوں نے بولا نبی کی طرح سے حکم آیا ہے نبی کی طرح سے حکم آیا ہے تو ہم سب چلتے ہیں پتہ نہیں کونسا ایسا شخص ہے جس کے بارے میں بولا گیا ہے تو جب وہ گئے اور اس کو دیکھا اس کو شراؤڈ کرنے لگے وہ سب بولا یہ تو یہی بندہ ہے جس کو ہم نے اپنے شہر سے نکالا تھا اتنے گنگار بندے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نبی کو وحی کی کہ اس نے جب اپنے آپ کو اکیلا پایا اس نے ہر جگہ سے امید کھو بیٹھا اس نے مجھ سے توبہ کی اس نے مجھ سے گناہوں کی توبہ کی اس نے مجھے پکارا اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ تجھے میرے توبہ کی ضرورت نہیں ہے تو میری توبہ کا محتاج نہیں ہے اگر تو میری توبہ کا محتاج ہوتا تو میں تجھ سے کبھی توبہ نہیں کرتا لیکن تو کسی کی ضرورت کا محتاج نہیں ہے تو تمام ضرورتوں سے پاک ہے لیکن میں تیرا محتاج ہوں تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ماف کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نبی کو اس زمانے کے کہ اس نے دعا میں کنجوسی کی اس نے خالی اپنے لئے توبہ کی اگر یہ پورے شہر کے لئے توبہ کرتا میں ماف کر دیتا سچی توبہ کی ویلیو یہ ہے سچی توبہ کی ویلیو یہ ہے کونسٹنٹلی آپ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دل سے استغفار کریں بکوز یہ گناہ آپ کو اور مجھ کو ہمبل کرتے ہیں آجز کرتے ہیں تکبر سے بچاتے ہیں اور یہی اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے موسیقا 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 موسیقا